السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ کم بچٹ والی ریسپی لے کر آئی ہوں یعنی کہ ہم تھوڑے سے چکن سے اتنے سارے چائنیز کباب ریڈی کر سکتے ہیں کیسے ہم تھوڑے سے چکن سے اتنے سارے چائنیز کباب ریڈی کریں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور یہ کباب آپ اپنے جو گھر میں آپ کے اکثر ایونٹس ہوتے ہیں آپ ان پہ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بچوں کے لنچ بوکس کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ یہ کباب ایک بار گھر میں بنائیں گے تو آپ انہیں بار بار بنانا چاہیں گے تو چلیے ریسپی کو سچارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر 2 ٹیبل سپون اوئل لیا ہے اور ہم اس میں ایڈ کریں گے چوبڑ ہوا ہوا لہسن ہم نے چوبڑ ہوا ہوا لہسن اس میں ایڈ کیا ہے 1 ٹیبل سپون اور آپ نے اسے گولڈن ڈراؤن کر لینا ہے آپ نے اسے بلکل بھی جلانا نہیں ہے اور پھر ہم نے اسے ایڈ کر دیا ہے ایک سمول سائز کا اونین یعنی کہ پیاس اور پھر ہم اسے بھونڈ لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور پھر ہم نے اس میں ایک باؤل بھر کے بھونڈلیس چکن لیا ہے ون ہندر فیفٹی گل آم یعنی کہ ایک باؤل ہم نے Haus欠گاً چکن لیا ہے چھوٹی چھوٹی بھونڈیں آپ نے کر لینے اور پھر آپ نے اسے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بھون لینا ہے جب اس کا کلر وائٹ ہو جائے یہاں پر جو ہے ہمارا چکن وائٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہم نے یہاں پر آدھا گلاس پانی کا لے لیا ہے اور آپ نے آدھا گلاس پانی اس میں ایٹ کر دینا ہے اور پھر آپ نے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو پھر اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پھر ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے ہاف ٹی سپون نمک نمک ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے ون ٹی سپون ہم نے اس میں کالی مرش کا پاورڈر ایٹ کر دیا اور پھر آپ نے انہیں بوگ لانے تک انہیں اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر ہم انہیں دس سے بارہ منٹ کے لیے ریس دے دیں گے اور اس میں جو یخنی سی ہوگی آپ نے اسے نکال لینا ہے جس طرح ہم نے یہاں پر اسے نکال لیا یہ آ کے چل کے ہمیں یوز آئے گی آپ نے اسے سپیچلا کی مدد سے اس طریقے سے ٹوڑ لینا ہے تو یہاں پر ہم نے اسے سب کو اس فارم میں کر دینا ہے آپ نے زیادہ بھی اس کو نہیں ریشہ ریشہ اس کا کرنا بس آپ نے اس کا اسی طریقے سے ریشہ کرنا یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک کپ گاجر ہم نے لے لی ہے اور پھر ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے ایک کپ ہی ہم نے یہاں پر بند گو بھی لی ہے اور پھر اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ابلے ہوئے مطر یہاں پر ہم نے اس میں مطر بھی آئٹ کر دی ہیں اور مطر بھی ہم نے ایک کپ ہی لیے تھے آپ نے ابلے ہوئے مطر یوز کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نورمل مطر ڈالیں گے تو وہ پھر گلیں گے بالکل نہیں اب ہم اس میں آئٹ کریں گے ون ٹی سپون چلی فلیکس یعنی کے کٹی ہوئی لال مچ اور پھر ہم اس میں آئٹ کریں گے ون ٹیبل سپون چلی سوس کا ون ٹیبل سپون چلی سوس آئٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون سویا سوس سویا سوس ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ جو ہمارے ہے کباب چائنیز کباب یہ بہت زیادہ تیسٹ فل بننے والے ہیں اب یہاں پر میں نے شملا میرچ کو فائن چوب کر دیا تھا اور پھر میں نے اس کو اس میں ایڈ کر دیا تھا آپ نے شملا میرچ ایڈ کرنے کے بعد ان سب مثالوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے آپ نے اس کو کڑھائی کی ایک سائٹ پر کر دینا ہے پھر ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اٹھ ٹیبل سپون میدہ اور پھر آپ نے اس میں اٹھا ٹیبل سپون ایڈ کر دینا ہے پھر آپ کہ اس میں میدے کو اٹھ رکھا عیق کا دینا ہے آپ نے اسے اتنا بھوڑنا ہے دو سے پھین مرگ رہے کیونکہ یہ جو میدے کا کچھہ پığımız ہے یا millor ہے جو ہم نے اٹھنی اٹھ رکھنا ہے اور پھر آپ نے چیزوں کو اچھے طریقے سے میکس کر دینا ہے یہاں پر ہم نے ایک بال میں اسے نکال دیا اور ہم اکثر اپنے گھر میں نورمل کباب بناتے ہیں آپ نے اس طریقے سے اس کی بھی شیپ دے دینی ہے اسی طریقے سے ہم یہاں پر سارے کباب ریڈی کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے سارے کباب ریڈی کر لی ہیں اب باری آتی ہے انہیں فرائے کرنے کی تو ہم نے یہاں پر پین میں تھوڑا سا اوئل دال دیا ہے تقریباً 5 ٹیبل سپون اور ہم نے یہاں پر لی یہاں پر ہم نے انڈے کو پھینٹ لیا تھا اور پھر ہم نے اسے ڈپ کر کے سارے کبابوں کو دال دیا تھا یہاں پر ہم نے سارے کبابوں کو دال دیا ہے یہاں پر آپ نے اس کی ایک سائٹ کو تین منٹ کے لیے پکانا ہے پھر آپ نے اس کی دوسری سائٹ کو تین منٹ کے لیے بنانا ہے تو یہ ریڈی ہو جائیں گے تو اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے سارے کبابوں کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھئے کہ ہمارے کم بچٹ میں کتنے سارے کباب بھن کر ریڈی ہو گئے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں یہ کم بچٹ والی ریسپی ہے اور بہت اٹھینٹک ریسپی ہے رمضان المبارک میں تو ویسے بھی بہت زیادہ چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے بچوں کے بھی روزے ہوتے ہیں تو وہ فرمائش کرتے ہیں کہ ماما کچھ بنائے تو آپ انہیں بنا سکتے ہیں انہیں آپ یوز کریں آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں آپ کو ہمارے چینل پر ہر قسم کی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی جیسے کی سویٹس کی کیکس کی بسکٹ کی آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں ان سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو اسی کے ساتھ ویورز اجازت چاہوں گی اللہ حافظ